اگر میرے رضو میرا سوال تھا کہ جو شام میں کہا گیا ہے کہ وہاں سے تیسری عالمی جنگ شروع ہوگی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں یہ کہاں کہا گیا ہے مطلب میں نے بڑوں سے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ پہلے کہ تم جامعہ کے چور سورنٹ ہو تم بڑوں سے سنگیانا کرو پہلے خود پڑھو پھر بتاؤ مجھے کہاں لکھا ہوا ہے یہ عالمی جنگ شام سے شروع ہوگی ہاں جی کہاں لکھا ہوا ہے میں نے خود تو نہیں پڑھا لیکن پڑھو پڑھو نا جامعہ سٹوڈنٹ ہو موہدہ میں ہو جی بلکل پڑھو پس خلیفہ مجھے سانی کے پاس جو بعض جامعہ سٹوڈنٹ آتے سوال کرتے تھے تو ان کو وہ کہا کرتے تم جامعہ سٹوڈنٹ ہو تم قرآن شریف کی تفسیر کے پر غور خود کرو خود پوائنٹ نکالو پھر میرے سے جس کا سورو آکے اور خود پہلے سوچو کہ کیا اس کا حال ہے پھر بات کرو تم نے تو اصلا بات کوئی نہیں پڑھا تھا تم سوال حسنا ہی باتیں کر رہے ہیں جامعہ سٹوڈنٹ کو تو اپنا علم کو بڑھانے ہی کوش کرنی چاہیے خود پڑھ کے پہلے ٹھیک ہے پیر صاحب اس کے حوالے سے تذکرہ میں جو دوسرا حصہ ہے اس کا اس میں جو مین حصہ تذکرہ اس میں نہیں ہے دوسرا حصہ میں ہے نا تذکرہ جو ہے اس کا جو دوسرا حصہ ہے نا خوابوں کا یا اس میں ہے اس میں یہ ہے کہ ایک تباہی آئے گی اس کا مرکز ملک شام ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اور اس وقت تم میرے محبود بیٹے کو پچان لینا یہ بھی اس میں الفاظ ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب اس میں جماعت میں بھی کوئی کرائسس ہوگا اس سوالے میں اس لئے ہمیشہ بھی دعا کرنے جائے یہ ہے کہ اس کرسس سے اللہ تعالیٰ دنیا کو بچائے اور جماعت کو بچائے اور خلافوں سے بابستہ رہنے کی کوشش کر رہا تم لوگ سارے تو میں اس لئے تم سنیسن آئی بات کر رہے ہیں اس لئے تم لوگوں کے علم کے لئے میں آکے بھی پڑھوا دیتا ہوں تم حصل کیا ہے اس کا جو آخری حصہ ہے نا تذکرے میں ایک تو ہے نا مین حصے میں ساری باتیں آئیں ہیں خواب میں کچھ حصہ ایک علیدہ ایڈیشن کیا ہوا ہے بڑا ہے نام نے تو اثر کا کبھی اچھی طرح اس کے آخری حصہ جو ہے نا اس میں جو ایڈیشن ہے اس میں یہ خواب ہے پیر صاحب کے حوالے سے انڈیکس میں شاہد آپ کو اس طرح نظر نہ آئے آپ انڈیکس میں دیکھنا ہے تو پیر صاحب کے نام سے دیکھیں کیوں میلا اینڈیکس میں دیکھ رہے ہیں پیر صاحب سے راجل اکھ نمانی پیر صاحب ہاں پیر صاحب ہیاں میرا خواہد پیر نہیں وہ ان کے ساتھ کچھ اور بھی لگتا تھا صاحب زادہ صاحب ہاں صاحب زادہ صاحب کے نام سے ہے تو نے دیکھا بھائی دیکھا تلاش کر لو پر ان کو جو انتہان میں ڈالا ہوئے تو پیر صاحب آپ پلاش کر لو ہے怎么样 یہ یہ لے جا spelling ان کو دیکھ میں تو یہ پڑے ہیں کئی تذکرے لیں بہت ​ اس میں نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے ہے تو اس میں بھی بیسے میرے پاس انک نہیں ہے میں تمہیں دیکھ لیتا ایک آدمی گیا ڈاکٹر صاحب کے پاس ڈاکٹر صاحب مجھے پڑھنے کی آنک چاہیے انہوں نے ایک آنک لگائی شیشہ لگایا دوسرا لگایا تیسا گایا ہلتا ہوں کہتا ہے مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا اگر سارے شیشے جب میں گلاس لگا کے دیکھ لیے تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ تمہیں پڑھنا بھی آتا ہے کہ نہیں تو کہتا ہے اگر مجھے پڑھنا آتا ہو تو آنک لگوانی کیوں آجاتا ہاں جی صاحب زادہ پیر صراج الاکساب نومانی کی روایت ہے تذکرات المہدی کی کہ ایک دفعہ حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے فرمایا خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ ہمارے سلسلے میں بھی سخت تفرقہ پڑے گا اور فتنہ انداز اور ہوا و حوص کے بندے جدا ہو جائیں گے پھر خدا تعالی اس تفرقے کو مٹا دے گا باقی جو کٹنے کے لائق اور راستی سے تعلق نہیں رکھتے اور فتنہ پرداز ہیں وہ کٹ جائیں گے اور دنیا میں ایک حشر برپا ہوگا وہ اول الحشر ہوگا اور تمام بادشاہ آپس میں ایک دوسرے پر چڑھائی کریں گے اور ایسا کچھ تو خون ہوگا کہ زمین خون سے بھر جائے گی اور ہر ایک بادشاہ کی ریایہ بھی آپس میں خوفناک لڑائی کرے گی ایک عالم گیر تباہی آوے گی اور اس تمام واقعات کا مرکز ملک شام ہوگا صاحب زادہ صاحب یعنی حضور فرماتے ہیں صاحب زادہ صاحب اس وقت میرا لڑکا معود ہوگا خدا نے اس کے ساتھ ان حالات کو مقدر کر رکھا ہے ان تمام واقعات کے بعد ہمارے سلسلے کو ترقی ہوگی اور سلاتین ہمارے سلسلے میں داخل ہوں گے تم اس معود کو پہچان لینا یہ ہے پورا حوالہ میں ایک دن غور کر رہا تھا اس میں سے یہ بھی ہو سکتی ہے مسلموت کے زمانے میں بھی دوسری جنگ عظیم ہوئی اور یہ جو ریجن تھی شام وغیرہ کی یہ بھی اس میں شامل تھی لیکن مرکز نہیں تھا مرکز اس کا یورپ تھا وجہ بنی تھی یہاں سے تو آئندہ اس لیے ہمیں خوف ستا رہنا چاہیے ہمیشہ اور خوف ستا سے مراد ہے دعا کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے کہ جماعت کے اندر جسا کہ میں پہلے کہا تھا تمہیں کہ جماعت کے اندر بھی فتنہ فساد سے جماعت بچی رہے اور دنیا بھی آفت اور طبعی سے بچی رہے دعا کرنے چاہیے